اگر آپ کو کوئی سزا دی گئی ہے آپ کے اخلاف کو مگتبہ بنایا گیا تو آپ کا کیا رضیم ہوگا کیونکہ آپ نے نام رہی ہے نمبر ایک سیریس اعظام لگایا ہے کہ سی پیک جب ان پچھلے چار سالوں کی بات کی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو لے کے آئی اور پھر سی پیک کو روک دیا گیا ان کو کہا گیا تھا تو کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ سی پیک رکھو آ رہے تھے آپ نے بھی عمران کا نام لیا پھر یہ جرم برابر ہے چلو ہمیں کٹھے ایک سال میں ہو گئے بتایا باتا ہے کیا یہ جرم اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی جس کے کپتان جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب تھے وہ ان کو لے کے آئے اور اس کے بعد یہ سارا ایک کٹھا جرم کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں کہہ چکا ہوں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ جنرل بہت بڑا تھا اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور مولانا فضل الرحمہ صاحب نے ناکام کیا اس منصوبے کو ورنہ شاید آج ہم اس پوزیشن میں ہوتے کہ میری جس میری مرضی ایک بل پاس کیا ہے چیئرمنٹ سنر ٹیمٹی چیئرمنٹ اور سپیکر کے مراہد کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی اتنی ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو اس لیے کی مراہد دی جائیں اور کیا آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں کل آپ ہاؤ اس میں تھے ہاؤ اس میں تھے آپ جو چیئرمنٹ صاحب نے وضاحت کی اس نے کہا کہ خزانے سے ایک روپے بھی خرچہ نہیں ہو رہا ہم نے اصلاح احوال کیا ہے اصلاحات کی ہے اس میں پیسے ویسے نہیں ہے یہ خرچے کہاں سے پڑے ہوگے سر کون دے گا اگر انہیں جہاز کا ٹکٹ نہیں ملے گا وہ چاکٹ کر لیں گے تیارہ یہ پیسے وہ اپنی جیب سے دے گے سر آپ کا دیکھیں اگر کسی کو ایسی ایمرجنسی ہے تو پھر وہ جانے اس کا کام جانے نہیں وہ تو سرکار کے بلسے تھے نہیں ہے بتانی آپ لوگ کل نہیں تھے انہوں نے ایسا بہترین وضاحت کیا پورے ہاؤ اس نے پورا حکمران اتحادہ اس نے بھاگ رہا ہے اس سے براد کا اعلان کر رہا ہے حکمران بنے بھاگے جو بھی بھاگے ہم سیرنٹ کے ممبر ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں اس نے اعتمینہ نلایا کہ یہاں پاکستان کا کوئی روپے خرچ نہیں ہوگا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا نا کوئی ایسی بات ہے مولانا صاحب یہ فرما دے گا ماضی میں ایک آئی جی آئی بنی سپارٹسان کی کوئی تکار سے باہر رکھنے کے لیے اور موجودہ صورتحان کو دیکھیں سو پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کے لیے پی ٹی ایم بنی ہے تو اس پہ کیا گئیں گے دیکھیں آمالکم امالکم یہ تو اس قوم کے لیے ہے جو جن کے آمال اچھے ہوں گے تو حکمران میں اچھے آئیں گے بری ہوں گے تو بری آئیں گے لیکن پی ٹی آئی کا جو اپنا کردار رہا اب مشکل یہ ہے کہ یہ ایسی جماعت تھی جس کو سیاسی جماعت کہنا بھی ذرا مشکل ہے نہ کوئی اخلاقیات کا دائرہ نہ کوئی سیاسی حوالے سے ان کا کوئی قد کاٹ حکمرانی ان کو آپ کی پریس کانفر لائف جا رہی ہے اگر آپ کو کوئی سزا دی گئی آپ کے اخلاق کو مگتبہ منایا گیا تو آپ کا کیا رضیم ہوگا کیونکہ آپ نے نام رہی ہے نمبر ایک یہ فرمائیے گا سر یہ فرمائیے گا کہ چین کے کچھ حصوں میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہے ہیں آپ پاکستان کی ایک بڑی دینی جماعت کے ایک بڑے اہم لیڈر ہیں کیا آپ نے چینی قیادت کے ساتھ بات چیت کے دوران اس معاملے پہ بات کی ہے دیکھیں جہاں تک مرہوم شخصیت کی بات آپ نے کی سیاسی میں وہ اب آن جہانی ہو گئے تو میں نے احترام سے ان کا نام لیا اور حدیث میں حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے رہلت کر جائیں ان کا اچھائی کے ساتھ نام لو تو میرے خال میں میں نے کوئی برائی سے نہیں نیا نام اس کا جہاں تک آپ کی جو اطلاعات ہیں وہ کہاں تک درست ہے یا نہیں ہے لیکن انیس سو دو ہزار تیرہ یا چودہ میں ایک بڑا وفد میں لے کر گیا تھا جب میڈی پی چیرمن تھا اور تقریباً ہم بائیس لوگ تھے اور تمام پارٹیوں کے لوگ مسلم لیگ پیپس پارٹی اے این پی نیشنل آئی پارٹی اور یا ادھر رہا اپنا پکتن خاملی امامی پارٹی ساری پارٹیاں سامل تھی اور ہم سب چلے گئے تو آغاز ہمارے دورے کا ارمچی سے ہوا اور انہوں نے وہاں ہمیں مساجد بھی دکھا ہے علماء سے بھی رابطہ کروائے ان کی مدرسے میں بھی ہم گئے ظاہر ہے کہ وہ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو بھی لوگ ہمیں ملے جو بھی لوگ ہمیں ملے ان کو ہم نے کہا کہ بھائی آپ سسٹم کا حصہ بنیں یعنی آپ وہ سیاست میں آئے سیاسی کردار ادا کریں کیونکہ یہ سلہ سیاہ کیانگ ہے یا ارمچی جو اس کا ہیڈکوارٹر ہے یہاں ساٹھ سے ستر فیصد مسلمان ہیں تو اگر وہ الیکشن میں آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں تو گورنر ان کا اپنا بن سکتا ہے یا اگر چیف منسٹر یا جو بھی چیف اگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا وہ ان کا اپنا بن سکتا ہے ان کے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں جو ان کے شخصی مسائل ہیں وہ اس میں آزاد ہو سکتے ہیں اور ان کے حج اور حج پہ تو ابھی بھی جاتے ہیں ابھی بھی میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا نظام ہے انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ایک مذہبی حوالے سے ایک